برادر عزیز شاہد آوان صاحب کا ادارہ دادش ڈاٹ پی کے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اپنے اگراز و بقاسد اور اپنی کارکتگی کے اطمال سے مجھے بہت عزیز ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اولی محرکات دتوں تجارتی ہیں اس طرح کے ہے کہ جس طرح آج کے اکثر اداروں کے محرکات ہوتے ہیں کہ وہ ذاتی اور اداراتی مفاد کو سب سے زیادہ عبیت دیتے ہیں دادش ڈاٹ پی کے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو قومی اور ملی تصورات کو اس افادہ پرست زمانے میں آپ کرنے میں مصروف ہے اور میں جب بھی اس کا خیال کرتا ہوں اس کا نام سنتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے نوجوان موجود تھے کہ جو اپنے ذاتی مفاد سے مہت بلند ہو کر قومی اور ملی مفاد کو اپنی زندگی کا مرکز و محور سمجھتے ہیں موسیقی